میری ٹیم ٹرینڈ تو ہوتی رہے گی یس یا نو اس ٹریننگ فیز سے اپنی نیٹورک کو زیادہ سے زیادہ گزاریے جتنے زیادہ لوگ ٹریننگ میں جائیں گے اتنے زیادہ لوگ لیڈرسٹ میں کنورٹ ہو کے باہر نکلیں گے آپ کو اپنی پوری ٹیم کو ٹریننگ میں لانا ہے لوگ منہ کریں گے لوگ بہانہ بنائیں گے یہ ان کا کام ہے اب آپ کا کام کیا ہے کیا کام ہے بہانوں کو solve کر کر کے ٹریننگ میں لانا ہے ایک بار follow up joining میں ہوتی ہے دوسری بار follow up training میں لانے میں ہوتی ہے تیسری بار follow up so میں لانے میں ہوتی ہے اور بار بار follow up training so میں لانے میں کیا جاتا ہے وہ ایسی ہی جیسے آپ joining کے وقت follow up کیا کرتے تھے جب joining کے وقت گئے تھے تب بھی تو نہ بولا تھا تو آپ نے کیا کیا منہ کے join کر آیا تو ٹریننگ میں جا رہے ہیں تب بھی وہ نہ بول رہا ہے سر میں نہیں جاؤں گا ٹریننگ میں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے follow up کرنا ہے دکت یہ ہے کہ پہلی بار میں پیسہ آتا چیک آتا تھا اس لئے زیادہ بڑھ کی کرتے تھے دوسری بار میں ٹریننگ ملانے سے پیسہ نہیں آتا اس لئے ہم دھیان نہیں دیتے ہیں لیکن پہلی بار میں ایک بار پیسہ آتا تھا دوسری بار والا follow up اگر آپ کریں گے تو بار بار پیسہ آئے گا اس لئے ضرور کرنا ہے جب بھی آپ کو اپنی ٹیم کو ٹریننگ میں لانا ہو تو کر سکتے ہیں next جب آپ اپنی ٹیم کو ٹرین کریں گے جب آپ اپنی ٹیم کو سکھا دیں گے تو میرے دوسری اس پورے کرم کے درمیان اس پورے پروسس کے درمیان لگھر دو سے تین مہینے کا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ پوری پروسس جو ہم نے ابھی تک آپ کو بتایا اس پوری پروسس پوری فیج سے جب آپ کی ٹیم گزر جاتی ہے تو اس پورے پروسس سے نکلنے کے بعد جو سکھ آپ کے سامنے کھڑا دکھائی دے گا جو ٹیم آپ کے سامنے کھڑی دکھائی دے گی وہ ٹیم نہیں وہ complete MLM leadership ہوتا ہے وہ complete MLM leaders ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور تب آپ اس industry کی yielding فیج میں آ جاتے ہیں اور actual میں بولو تو آپ کی کمائی اسی وقت اسی فیج میں اس انسان سے ہونی شروع ہو جاتی ہے ایک فریسر بندے کو جب آپ ٹریننگ میں لاتے ہیں تو اس بندے کے ٹریننگ میں لاتے وقت کئی بار آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں کئی بار اچھی ٹریننگوں میں لانے میں آپ کو ہی پیسہ دینا پڑ جاتا ہے مجھے بھی پتہ اس ہال میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کا پیسہ ان کے اپلائنوں نے دیا ہوگا میرے دوست اس کو کسٹ مت سمجھنا اس کو ایک انویسمنٹ سمجھنا کہ آپ اپنی ٹیم کو تیار کرنے کے لیے ایک انویسمنٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ چیز اگر آپ نے کر لیا تو آپ لات ایلڈنگ فیج میں آ جاتے ہیں اور جس انسان کا بزنس جس کی ٹیم اس فیج میں لاکے کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ٹیم کام کرے گی اس کے گھر میں لجریس گاڑیاں آتی ہے اس کے گھر میں لاکھ روپے کی انکم آتی ہے اور ہر وہ سپنا جو اس نے اس انڈسٹری میں دیکھا تھا ہر وہ سپنے آپ کے پورے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس فیج میں آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے ٹیم کو بھی کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب ہم ایک بندے کا ویزن کلیر کرتے ہیں جب ہم ایک بندے کو ٹرینڈ کرتے ہیں جب ایک بندے کو ہم تھوڑی اچیمنٹ دلاتے ہیں کچھ دن بعد وہ بندہ اپنے آپ پرفارمنس کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو لاس سمیہ میں ایک کام کر دینا ہے کیول اور کیول منٹرشپ دیتے جانا کیول اور کیول لوگ کو گائیڈ لائن دیتے جانا ہے ٹائم ٹو ٹائم کیول یہ بتانا ہے اپنے ٹیم کو کی آپ نے اس انڈسٹری میں اتنی بڑی سفلتا کیسے حاصل کری آپ کو کیول یہ بتانا ہے آپ نے اتنی بڑی ٹیم کس ٹیکنیک سے بتائی ہے وہی ٹیکنیک جو آج بیٹھ کے آپ لوگ کو یہاں سے سیکھ موقع ملا یہ ڈائیلی بنا کے رکھ اس ڈائیلی کو اس سمائے اپنی ڈاؤن لائن کے سامنے کھول دینا ایسی سلائیڈ بنا لینا اور لاکے وہی ساری چیزے جو آپ کے اپلائن وں نے آج آپ بتایا ہے اپنی فیز آئے گا اس کو ہم بولتے ہیں ایکس پلوریشن فیز ایلڈ فیز اور اس فیز میں ہی بولے جاتا ہے نیٹو مارکٹن انڈسٹری کا لیڈر پیسہ نہیں کماتا نل کھولتا ہے اور پیسے کی نل کھولتا اور پیسے کی آپ نل کھولو گے اور پیسے کی برسات ہونی شروع جاتی ہے آپ نے پوری ٹیم کو گزار دیا جو بیچ میں چھوٹ گیا سمجھو وہ آپ کا بندہ مر گیا وہ لیڈر نہیں بنا لیکن میں زیادہ نہیں بات کرتا ہوں میں زیادہ لوگوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں اگر آپ نے پندرہ left اور پندرہ رائٹ لیکن چھٹنی ہوتے ہوتے کتنے بچے کی وال پندرہ only 15 آپ سوچئے ہم نے پندرہ لیڈر ایسے ادھر بنائے پندرہ لیڈر ایسے بنائے جو بلکل آپ کے جیسے ہیں آپ کے جیسے پلان کرتے ہیں آپ جیسے سیریوس ہیں آپ جیسے گراؤن میں پرفارم کرتے ہیں آپ کی جیسے ان کی آواز ہے آپ کے جیسے جب سٹیج پہ کھڑا ہوتے ہیں لوگ تالیم ہو جاتے ہیں اگر ہزار ہزار اس پی کا بھی بزنس دے کیپنگ آئے گی یا نہیں آئے گی آئے گی نہیں آئے گی تو بزنس کرنا ٹف ہے یا آسان ہے ٹف ہو آسان ہے دیکھیں مجھے ایک بات بڑا دکھ ہوتا ہے جب آپ کی ڈاؤن لائن فون کرتی ہے اور بولتے کہ سر میرا سینئر مجھے ٹائم نہیں دیتا سر میں پلان کروانا چاہتا ہوں لیکن میرا پلائن فون نہیں اٹھاتا یہ سب بہت ڈینجر ہے میں وارن کرنا چاہتا سینئر لیڈروں کا کچھ بھی ہو جائے آپ کی فون کبھی بھی آف نہیں ہونی چاہیے یاد رکھنا آپ کے مووائل پہ ایک بھی میس کول آیا ہے رات کو تب ہی سونا جب سارے میس کول کا دوبارہ ریورٹ ریپلائی آپ کر لینا کئی لوگ چھوچو مینہ گائب ہو بہت لیڈر ایسے ہیں جن کا بزنس رام بھرو سے چل رہا ہے میں ان کو دینجر جون سے ایویر کرانا چاہتا ہوں بی ایلرٹ کیونکہ اگر آپ نہیں سدھرے تو لوگ سدھر جائیں گے ہاں یا نا لوگ کے پاس بھی اوپسن ہے اگر آپ کے پاس اوپسن ہے تو لوگ کے پاس بھی اوپسن ہے اور میں تو ایک چیز بولتا ہوں کام تو ایسا کرو کہ ڈاؤن لائن ڈر سے بھاگ نہیں چاہے کہ آج اگر امیت سر پکڑ لیا تو دن پر کام سکھا گا یہاں جو اوٹا ہو رہا ہے ڈاؤن پیچھے پیچھے میں ہماری کیریئر ہی نہیں ہے ہماری وجہ سے کئی لوگ کی کیریئر بننے والی ہے